گرے گیا آپ بنگلہ دیش کی جو بات کر رہے سراسر بلوچیوں کے ساتھ ظلم ہیں زیادی ہو رہے ان کے آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھ لو ان کے طرح کی وہ ہم سب ستر سال پیچھے بلوچی جی بلوچستان میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو خود بھی کبھی جا کے دیکھ لو آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ ان کو دکھا سکتے ہو پھر آپ لے لو یہاں پہ کے پی کے میں ٹھیک ہے یہ بھی وہ بھی ہمارے بھائی تھے بنگالی جو تھے نا وہ ہمارے بھائی تھے وہ کون تھے وہ بھی پاکستان نکلا دے تھے زیادی ہم نے کیا ایک بندے کے پاس آئے تھے ایٹی سکس سیٹے اور دوسرے کے پاس ایک سو ساٹھ لگ بک سیٹے تھے تو حق اس کا تھا ایک سا ساٹھ والا اب یہ بات کر رہے ہو ذلفقار علی بھٹو کی اور شیخ مجیب الرحمان کی یہ ہمیں دکھائے گا کہ شیخ مجیب الرحمان غدہ رہے وہ اصل کے ہیروت یہ جو بھی ہسٹری کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون کے اندر پاکستان کے نوے ہزار فوجی انہوں نے وہاں پہ ڈھاکا کے اندر سرنڈر کیا تھا وہ اس میں بھی دیکھیں نا کہ جو لوگ اس ٹائم میں ہمیں واضح دے رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے مارا ساتھ نہیں دیا اس ٹائم وہی 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 ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کریں جو بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو جب یہ ٹائم آیا تو کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا نوے ہزار فوجی سار بہت بڑی اماؤنٹ ہے سار ہمارے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں نہ ہوا شرارت کیے کون تھے کون تھے جنہوں نے ہمیں کہا ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس میں امریکہ شامل تھا آواز دی کہ آپ ان پر چڑھائی کریں جو اس ٹائم فوج کے جو بڑے لیڈر تھے ان سب کو یہی آواز تھی کہ آپ ان پر چڑھائی کریں اور جو انہوں نے بغاوت کی ہے اس کو اس کو روکنے کوشش کریں لیکن وہ نہیں روک سکے اس کو اور جو اس نے سادش کی ہے وہ انڈیا نے کی ہے مطلب ہمیں معافی مانگ نہیں چاہیے بلکل نہیں بلکل اس پر ایک ایک لفظ بھی اسمال نہیں کرنا چاہیے معافی تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں کیا ضرور ہے دنسے معافی مانگیں تو بھی ویری ہم پاکستانیز ہیں لیکن حقیقت اسی چیز میں ہے کہ ہمارا کولیٹرل جو ڈیمیج ہوا سکوتے ڈاکہ جو ہوا وہ ہر فیلڈ میں یعنی ہم جو ہے وہاں پہ ایک ہماری جو ہے معاشی طور پہ ہم اس کو نہیں پروائیڈ کر سکے ہماری پولیٹیکل انسٹیبیلٹی جو تھی ہماری جو ایکنومیکل انسٹیبیلٹی پھر وہاں پہ جو ہم نہیں پہنچ پائے پھر ہمارا جو ہے ہم آپس میں بھی کارڈینیشن جو ہے وہ نہیں کر پائے تو وہ ہم ہمیں صحیح بات کہنی چاہیے اور وہ یہی ہے جی کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ اس ٹائم پہ زیادتی کی ہے شیخ مجیب الرحمن اور جو ان کے پرائیم منسٹر تھے ان کو ہم نے نہیں آنے دیا ہے اور ان کو ہم نے تو یہ ہے کہ وہی چیزیں روائیڈ کافی مانگے جو پاکستان نے اکتر کے اندر ہم سے سلوک کیا تھا ہمیں ہمارے حق نہیں دیئے تھے اور کافی جو ہمارے سے غلط سلوک کیا تھا ایزا پاکستان نہیں کیا لگتا آپ کو کہ ہمیں واقعی معافی مانگنی چاہیے ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا بات سب سے پہلے بات تو یہ ہے یہ لوگ کہے رہے پاکستان کلمے کے نام پہ بنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں اس چیز کو اس لئے رت کرتا ہوں کہ اگر کلمے پہ نام پہ بنا ہوتا تو بنگلہ دیش پھر کیوں ٹوٹا پھر بنگال کیوں ٹوٹا ہم سے تو اس لئے اس کا کوئی وہ نہیں ہے لوگ کہتے غزوہ ہند ہم لڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس طرح کوئی شنی ہے غزوہ ہند پاکستان نے نہیں لڑنا اس میں پچاس ساٹھ محالک آئیں گے لڑیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ بکائے رہے گیا آپ بنگلہ دیش کی جو بات کر رہے سراسر بلوچیوں کے ساتھ ظلم ہے زیادی ہو رہے ان کے آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھ لو ان کے طرح کی وہ ہم سب ستر سال پیچھے بلوچی جی بلوچستان میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو خود بھی کبھی جا کے دیکھ لو آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ ان کو دکھا سکتے ہو پھر آپ لے لو یہاں پہ کے پی کے میں ٹھیک ہے یہ بھی وہ بھی ہمارے بھائی تھے بنگالی جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بھائی تھے وہ کون تھے وہ بھی پاکستان نکلا دیتے ہیں زیادی ہم نے کیا ایک بندے کے پاس آئے تھے ایٹی سکس سیٹے اور دوسرے کے پاس ایک سو ساٹھ لگ بک سیٹے تھے تو حق اس کا تھا ایک سا ساٹھ والا اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہو ذل فقار علی بھٹو کی اور شیخ مجیب الرحمان کی یہ ہمیں دکھائے گا کہ شیخ مجیب الرحمان غدار ہے وہ اصل کے ہیرو تھا وہی تھا غدار نہیں تھا کیونکہ ملک جس بندے کے پاس ہولڈ آ جائے ٹھیک ہے اس کو تخ پہ بٹانے چاہیے لیکن یہاں پہ آپ میکسیم لوگوں سے پوچھو گے وہ یہی کہیں گے کہ شیخ مجیب غدار تھے غدار تو دیکھنا یہ پہ تو آج کل پاکستان میں آہ میں کوئی بندہ کہہ رہے تھے کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی وہ غدار ہے ٹھیک ہے وہ کوئی مولوی کے خلاف بات کرتے تو ہی نیادالک لگ جاتا ہے اجدادالت کے خلاف بات کر رہے اس طرح سو بات ہوتے ہیں اس پہ تو یہ اصل میں مینڈ گیم چل رہے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چلتے تو یہاں کچھ زیادہ میں بھی بات کیا کہ بلوچیوں کے بلوچستان چلے جو وہ ہم سے ستر سال پیچھے ہے لیکن ہم ان سے سوئی گیس لے رہے ہیں لے وہ ہم سے پھر سوئی گیس کا جب مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم سے ہماری چیز لے رہے اور وہ چیز ہمیں نہیں ملے رہی مطلب سوئی گیس ہم بلوچستان سے لیتے ہیں اور وہ بلوچستان میں ہی نہیں ہے سوئی گیس تو بھی ویری آنیس جی ہم پاکستانیز ہیں لیکن حقیقت اسی چیز میں ہے کہ ہمارا کولیٹرل جو ڈیمیج ہوا سکوت ڈاکہ جو ہوا وہ ہر فیلڈ میں یعنی ہم جو ہے وہاں پہ ایک ہماری جو ہے معاشی طور پہ ہم اس کو نہیں پروائیڈ کر سکے ہماری پولیٹیکل انسٹیبیلٹی جو تھی ہماری جو ایکنومیکل انسٹیبیلٹی پھر وہاں پہ جو ہم نہیں پہنچ پائے پھر ہمارا جو ہے ہم آپس میں بھی کارڈینیشن جو ہے وہ نہیں کر پائے تو وہ ہم ہمیں صحیح بات کہنی چاہیے اور وہ یہی ہے جی کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ اس ٹائم پہ زیادتی کی ہے اور مشیخ مجیب الرحمان اور جو ان کے پرائیم نیسٹر تھے ان کو ہم نے نہیں آنے دیا ہے اور ان کو ہم نے تو یہ ہے کہ وہی چیزیں ریوائز ہو رہی ہیں ابھی بھی بلکل وہی چیزیں ریوائز ہو رہی ہیں ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سکھا اپنی کوئی اصلاح نہیں کی ہے شیخ مجیب کیا بات کر رہے ہیں ابھی پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو میجورٹی جن کو نہیں پتا وہ ان کو گدار ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بھائی وہ پاکستان کے گدار انہوں نے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا ہے لیکن اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھیں تو شیخ مجیبور امان جو تھے وہ قائد عظم کے ساتھی بھی تھے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے چلیں فاطمہ جنہ کے بھی وہ ساتھی تھے فورٹی سیون کی جو جنگ ازادی تھی اس کے اندر بھی ان کا کافی ملتب کانٹریبیوشن رہا تھا اس کے بعد بھی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کافی کام کرتے رہے ہیں لیکن ایسی کیا آخر وجہ بنی کہ سکسٹی فائیف کی جنگ میں جہاں پہ ہمارے پاس وہاں سے بڑے مشہور مشہور نام ہے فائٹر پائلٹ جو تھے وہاں پہ سکسٹی فائیف کی جنگ ہم کٹھے لڑتے ہیں اور چھ سالوں کے اندر جو ایسے حالات پیدو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہونے کا مطالبہ کر جاتے ہیں مجیب وہی ہوا نا جی جو ابھی ہو رہا ہے کہ جو الیکٹرولل پول جو تھے نا اس میں وہ لوگ بھاری اکثریت میں تھے لیکن شیخ مجیب اور ان کی جو مقتبائی نہیں ہے وہ لوگ بھار بھاری اکثریت میں تھے اور وہ اس پہ انہوں جیت لیکن ان کا جو ڈیو حق تھا وہ ہماری اسمبلیز نے انہوں نہیں دیا تو انڈر جو جو ڈیموکریسی کی جو شکست بھی تھی وہ ٹھیک ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں تو ہم مہارے تو جتنے بھی ابھی اگر آپ یہاں پہ بات کریں گے تو کافی ساری عوام جا وہ یہ بات کرتی ہے کہ نہیں بھائی یہ پاکستان کی گلتی نہیں تھی یہ بنگالیوں کی گلتی نہیں تھی یہ جو گلتی تھی یہ انڈیا کی سازش تھی انڈیا نے بیچ میں کوئی سازش کی بنگلہ دیشیوں کا دماغ انہوں نے خراب کیا جس کی وجہ سے بنگالیوں نے ہم سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا بھائی بات یہ ہے کہ حقیقت سے کب تک نظریں چُرائیں گے ہمارے گھر میں انسٹیبلیٹی تھی ہمارا پلیٹیکل انفرسٹرکچر ہم انہیں جو ہے نا جی وہاں پہ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں اس کا پھر فائدہ جو ہے نا جب آپ کے گھر میں چیزیں انسٹیبل ہوں اس کا فائدہ پھر دشمن لیتا ہے یہ تو انڈیا کے بیچ میں سازش تھی جب ہمارا گھر سٹیبل نہیں ہے تو یہ مسئلہ ان کے پاس جانا ہی نہیں تھا جب ہم نے ان کو پلیٹیکل رائٹس جو بنتے تھے جو الیکٹورل پول میں وہ ون کیا تھا ان کو ان کا ڈیو حق نہیں ملا ویڈیو بنانے سے پہلے میں ایک ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے اندر وہ پتہ لگتا ہے کہ جو شیخ مجیب تھے ایسٹ پاکستان کے انہوں نے الیکشن کے اندر ون ٹونٹی سامتنگ ووٹ لیے تھے اور اگر ہم ادھر ویسٹ پاکستان کی بات کریں تو ویسٹ پاکستان میں بلاول بھٹو کے جو نانا ابو ہیں زلفقال علی بھٹو پی 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 کے بانی ان کے ایٹی سامتنگ ووٹ تھے ایٹی تھری ہیں ایٹی سکس پھر بھی انہوں نے وہ کہا تھا کہ نہیں بھئی حکومت میری بنے گی ورنہ نہیں بنے گی اور اس کے بعد وہاں پہ کافی لوگ ان کے ساتھ ملے اور پھر انہوں نے شیخ مجیب کا جو ہے وہاں سے وہ ختم کر کے ادھر زلفقال علی بھٹو کی گورنمنٹ آئی تھی جی وہی نا جی دھونس داندلی ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے کہ جس کی لٹھی اس کی بھینس وہ چیز ہوئی تب ہوئی اس سے ہم نے کوئی چیز سبق لر نہیں کیا یہ تو ایک آگی نا ہماری پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اس ٹائم پہ یہ تو ابھی بھی ہے اس وقت بھی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی تو جو ان کے رائٹس تھے وہ ہم ان کو دیتے تھے رائٹس کی یہ حالات ہے جی میں نے اس کے اوپر کافی میری ریسرچ ہے جی رائٹ کے یہ حالات ہے کہ جیسے کراچی میں آپ کے انسٹیبیلٹی ہے جہاں پہ یہاں پہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا دھماکے ہوئے ہیں یہی سارا کچھ یعنی آپ یقین کریں ہم نے اتنی اتنی غفلت ہے کہ بلکل وہی سارا کچھ ریوائز ہو رہا ہے سر میں پاکستانی تو پہلے نمبر پہ یہ ہی کہوں گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہماری فوج نے بھی نہیں کی اور ہماری عوام نے بھی نہیں کی اور اس کے لیے اگر پوری دنیا ریسرچ کرنا چاہے تو ریسرچ کر سکتی ہے اور یہ عوام کو بھی پتا ہے اور یہ ہماری فوج کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا پہلے نمبر پہ اور اگر اس کو آپ ایسے سرچ کرنا چاہے تو ہم جو سرچ کر سکے ہیں جو جو ہمارے تک ابھی نالج میں ہے کہ ہماری فوج نے ایسا کوئی کام نہیں کیا لیکن وہ کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے جو اس ویلے پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی شرارت کی ہے وہ انڈیا نے ہی کی ہے اور انڈیا کی شرارت سمجھ لیں ان کی وہ پالیسی سمجھ لیں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ جو دو نمبری کی ہے نا جس دو نمبری کہیں گے ہم اس کو سیاست کہلیں یا ساتھش کہلیں کہ انہوں نے اس کو اپنی یونی فارم جیسے انہوں نے ہماری یونی فارم use کی ہماری فوج یونی فارم ک immersive کام سے آیا یا رہی یہ کچھ چیزیں مشکل تو نہیں ہوتی ہے himself ہمیں جانکہ بنا نا کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی ملک کے لیے اگر ایک ملک ایک بم بنا سکتا ہے تو ایک یہ رانا تو کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کو کپی کرنا یونی فارم کو کپی کرنا یہ جو بھی ہسٹری کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون کے اندر پاکستان کے نوے ہزار فوجی انہوں نے وہاں پہ ڈھاکا کے اندر سرنڈر کیا تھا وہ اس میں بھی دیکھیں نا کہ جو لوگ اس ٹائم میں ہمیں واضح دے رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے مارا ساتھ نہیں دیا اس ٹائم کوفہ والا وہی 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 کہ ایک دفعہ تنہوں نے کہہ دیا کہ آپ کریں جو بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو جب یہ ٹائم آیا تو وہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا نوے ہزار فوجی سار بہت بڑی اماؤنٹ ہے سار ہمارے ساتھ کوئی بھی کھڑا لینا ہوا شراط کیے کون تھے کون تھے جنہوں نے ہمیں کہا ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس میں امریکہ شامل تھا آواز دی کہ آپ ان پر چڑھائی کریں جو اس ٹائم فوج کے جو بڑے لیڈر تھے ان سب کو یہی آواز تھی کہ آپ ان پر چڑھائی کریں اور جو انہوں نے بغابت کی ہے اس کو روکنے ہی کوشش کریں لیکن وہ نہیں روک سکے اس کو اور جو اس نے سادش کی ہے وہ انڈیا نے کی ہے مطلب ہمیں معافی مانگنی نہیں چاہیے بلکل نہیں بلکل اس پر ایک ایک لفظ بھی اسمان نہیں کرنا چاہیے معافی تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے معافی مانگنے کے جب ہم نے کیا ہی نہیں ہے ایک کام آپ آپ اگر آپ نے بڑوں نے کام نہیں کیا تو اب آپ اس پر معافی مانگنے کی حق دار ہیں اگر آپ کے آپ کے pains نے کیا ہو اور آپ اس میں فالو کرو کہ یار یہ ہمارے ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے تو پھر تو مافی مانگنی بنتی ہے اور اگر آپ یہ سو فالو کریں اس کو چیک کریں اس کو سج کریں کہ یار ہمارے بڑوں سے ایسا کوئی کام نہیں ہوا یہ ہمارے خلاف ایک سادش تھی جو آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے ان کی سازش تو کامیاب ہو گئی لیکن اس پہ ہمیں زیادہ بات یہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ کی ہے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے یہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارے خلاف سازش تھی اور یہ سازش انڈیا کی کامیاب ہوئی ہے لیکن ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی لرن نے کیا اور آپ اللہ تعالی ہم پاکستان کا اچھا چاہتے ہیں لیکن جو ہم کر رہے ہیں جو کہ ہم اپنی سب سے غلطیوں سے سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو انڈیا is doing a huge investment in بنگلہ دیش ان کی آپس میں بائی لیٹرل ٹریڈ بھی چال رہی ہے ان کی آپس میں کافی سارے پروجیکٹ سے بھی کام ہو رہا ہے پاکستان کو وہ اتنا پریفر نہیں کرتے اب انڈیا کو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اگر ہم پاکستان کے اکارڈنگلی ان کو دیکھیں جب سٹیبلیٹی نہیں ہوگی جب امن نہیں ہوگا جب ان کے ساتھ business کر کے زیادہ profit ملے گا تو اب آپ ساری منڈی اور سارا جو اکنومکس کا جو ہے نا جی ہم تو ہمارے جہاں تو کوئی investor آئی نہیں رہا نا آپ کی اپنی جو منڈیوں کے حالات دیکھیں ہم نارے تو import اور export کے تو ہمارے ڈوپتے کو تنکے کا سارا ہمارے بہت برے حالات ہیں جی اور یہ جو ہے وہاں پہ جو اپنے گھر ان ہاؤس ہم اپنی changes کریں گے اپنے اپنی چیزیں order میں لائیں گے تو اس کا result پھر ہمیں یہ ملے گا کہ پھر investor بھی یہاں آئیں گے چیزیں بھی بہتر اور اگر ہم نے یہ جگلتی ہیں ایسے revise کرتی رہے اور امید تو نہیں ہے جو ہمارا political infrastructure ہے کچھ بہتری ہوگی امید تو نہیں ہے لیکن ہم تو پاکستانی ہیں ہم عوام ہیں ہم اپنے ملک اچھا چاہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس وقت اگر بات کریں تو بلوچستان کے اندر بھی freedom moment چال رہی ہے سندھ کے اندر بھی freedom moment چال رہی ہے صدو دیش کے حوالے سے بلوچستان کے اندر بھی چال رہی ہے گلگز بدلستان کے اندر بھی چال رہی ہے کہ بھائی اگر آپ ہمیں ہمارے rights نہیں دے سکتے تو مہربانی کر کے ہمیں الگ کر دو لگ رہے آپ کو کہ ہم اسی طرف خدا نہ خاصتہ جا رہے ہیں بہت برا انجام ہونے والا ہے یہ مکتی باہنی ریوائز ہو رہی ہے مکتی باہنی کی جو struggle ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ جو آپ بیچ بیچ کی struggle بتا رہے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے ہاؤس آرڈر میں نہیں کرتے اکنومیکل پولیسیز ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو اس کا end result بہت قریب جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے یہی ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا جیسے سکوتے ڈھاکا ہوا تو یہاں پہ بھی اور پھر جب ہم آرڈر میں نہیں ہوں گے تو اس کا دشمن بھی فائدہ لے گا جیسے وہاں پہ ہم نہیں stability وہاں پہ ہم نے جو political due right بنتا تھا وہ ہم نے مجیب و رحمان کو نہیں دیا پھر اس کا انڈیا نے فائدہ لیا اور اس نے توڑ کے رکھ دیا اسی طرح سے جب ہم یہاں پہ اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں لائیں گے سب کو مل ملا کے نہیں چلیں گے دیموکریسی letter and spirit نہیں revive کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے نراز لوگ ہیں ان سے ہمارا دشمن مل کے ہمارے ملک کو توڑے گا اور جو نظر آرہا ہے کہ ہماری political vision نہیں ہے کوئی party اتنا deliver نہیں کر پا رہی ہے تو نظر کیا آرہا ہے کہ نظر کیا آرہا ہے کہ اس کا جو ہم کر رہے ہیں اس کا result بہت برا ہے اور جب تک ہم اپنے آپ کو change نہیں کریں گے تو تب تک کوئی بہتری آنے کی نہیں نظر آرہی ہے جو ہماری جس طرف ہے وہ جس طرف ہماری direction ہے وہ بڑی غلط ہے ہمیں direction change کریں ہمیں اپنی جو direction ہے وہ پہلے right path پہ لے کے جانی پڑے گی پھر ہی ہم ان سارے خدشات جو ہمیں اس وقت خطرے لاحق ہوئے ہیں ہم ان سے باہر آ سکتے ہیں بالکل ہے صحیح ہمیں اگر آپ سے one liner پوچھوں کیا ایزا پاکستانی پاکستان کی گورنمنٹ کو بنگالی گورنمنٹ سے apologize کرنا ہے یہ for 70 71 میں کہتا ہوں جی in house جہاں جہاں غلطیاں ہوئی سب مل کے بیٹھے ایک جگہ پہ سب political infrastructure جو economically ہم نے پچاس سال سے کھا رہے ہیں لوگوں سے لے کے کھا رہے ہیں ابھی پچاس ابھی کوئی ہمارا جو 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 بجٹ deficit ہے ہم وہ صرف قرض کب تک یعنی ملک جو ہے پھر آئی ایم ایف پہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور revolution جو ہے اس کا حل ہے اور جو کریمینل اناثر ہیں وہ چاہے عدلیہ میں ہیں وہ چاہے بیوروکریسی میں ہیں وہ چاہے آرمی میں ہیں یہیں بھی ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہم نہیں دیں گے اور ملک میں کالی بھیڑوں کو ہم جو ہے ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو اور ابھی بہت ہونے والا ہے وہ جو بہت برا ہونے والا ہے اور ہم پاکستانی ہیں یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دے رائے گا جو پاکستان کی لئے بہتر ہوگا اور ہمارے لئے بہتری اور سکوت دھاکہ جو ہے فال آف ڈھاکہ وہ چیز ریوائز نہیں ہوگی ہم اللہ سے دعا بات یہ ہے اس طرح میرے ساتھ بھی ہو رہی میرے میرے کے پی کے میں بجلی تیار ہوتا ہے کہ تربیلہ ڈیم ہو گیا اور بھی کئی ڈیم اس طرح کے ہیں جو بھی ڈیم ہیں یہ نام باقاعدہ کوئی بات نہیں اس پہ کئی ڈیم اس طرح وہاں پہ کے پی کے میں ہیں وہاں پہ لائٹ اکثر نہیں ہوتا اور جو بقائے جو بل کی جو بات ہے ہم اتنا دے دے جتنا آپ کا پہلا حق اس پہ ہم آ رہی اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی چیز بند رہا ہو آپ کے گھر کے پاس کوئی چیز تیار ہو سب سے پہلا حق آپ کا ہے اس کے بعد ہم میرا ہے کہ ہم بھائی ہیں لیکن اس بھائی کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے جس گھر سے بندہ کوئی چیز لے رہا ہے لیکن آپ مجھے ایک باہ بتاؤنا آپ نے سیاسی بات تو کر دی کہ ووٹ ان کے زیادہ تھے ہمارے کام تھے زلفکار علی بھٹو کے کام تھے اس کے علاوہ کیا ایک سیاسی وجہ سے ہم نے اتنا ظلم کیا یا اور بھی کوئی ظلم تھا اگر دیکھ جائے نا وہ ہندستان بھی جو نا ہم کے کشمیر میں وہ یہ کل کشمیر کشمیر بنا رہا تھا کشمیر دے تو وہ پاگل کے بچے پاکستان کے ساتھ الحق کرے گا ان کو تیس روپے میں آٹا مل رہے ہیں ہم زلیل ہو رہے ہیں کسی کو آٹا نہیں ملتا ٹرک کے پیچھے ڈیٹھ سو روپے کلو مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہمارے ساتھ آئے گا یا تمہارے گھر میں تمہارے محلے میں تین سو روپے کلو مل رہا ہے ایک چیز میرے پاس پچاس کا ملتا ہے تو میں پاگل تمہارے ساتھ یاری دوستی رکھوں گا میں کہوں گا یار میرا ادھر ٹھیک ہے تم اپنا کام رکھوں میں اپنا کام رکھتا اس وقت ہم اگر بنگلہ دیش کی بات کریں جو ہم سے الگ ہوئے ابھی پچاس سال ہوئے ہیں اس کو الگ ہوئے ہوئے وہ اس وقت انڈسٹری وہاں پہ ایک بھوم پہ جا رہی ہے ایک بلندی پہ جا رہی ہے اگر وہاں پہ بات کریں باقی ساری ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو وہ ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان سے بہت آگئے ہیں انفرسٹرکچر کے حوالے سے تو بنگلہ دیش انفرسٹرکچر میں بھی ہم سے بہت آگئے ہیں تو وہ تو آج کل یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھا گھر لیا جو پاکستان سے الگ ہو گئے اصل میں ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ ابھی پاکستان میں بھی یہ ٹرین چل رہا ہے پختون کا پنجابی سندھی بلوچی گلگتی کا یہ ٹرین چل رہا ہے پچھلے دنوں میں بھی دیکھ رہا تھا پختونستان کی آوازیں لگ رہی تھی بلوچستان کی آوازیں لگ رہی تھی پنجابستان کی آوازیں گلگستان کی تھی یہ سندو دیش کی بھی آوازیں لگتی رہتی ہے پہلے جو ہم انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوں تو اس وقت صرف یعنی کہ دو کون بھی ہوا کرتا تھا ایک بنگالی تو ایک پاکستانی ہم سب پاکستانی ہوتے تھے اب بھی پنجابی آ گیا پختون آ گیا وہ آ گیا یہ آ گیا ہم کہہ رہے جتنا گھر میں زیادہ بین بھائی ہو جتنا زیادہ بڑا خاندان ہو اتنا گھر مضبوط ہوتے ہیں میں ابھی بھی ان لوگوں کو کہوں گا جو ابھی بھی ملک کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں وہ کوئی بھی دارے سے ہو پاکستان سے ہو یا سیاستدان ہو کوئی بھی ہو میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ خدا کے لئے اپنے ملک کے اوپر رحم کر اپنے گھر کے اوپر رحم کرو نہیں آپ مجھے یہ بتاؤنا رحم تو وہ کریں نہ کریں یہ تو ہم کا مسئلہ ہے ہمیں بنگلہ دیش سے معافی مانگنی چاہیے اگر ہم باقاعدہ اگر میں آپ سے زیادہ کروں گا نا اگر آپ مجھ سے زیادہ ہو جائے تو بلکل مجھے ہم نے ان کے ساتھ زیادہ کی تو اگر واقعی اگر اس کا حق تھا اگر اس کا حق تھا سیٹ کا باقی والکل زیادہ ہوئی کیونکہ ان کے لوگ بھی مر گئے تھے ہمارا پوج بھی ہمارا ملک بھی بدنام ہوئے تھے اس چوٹے سے واقعے کے ساتھ خدا نہ خاص تھا یہ نہ ہو کہ دوبارہ کوئی اچ طرح واقعہ سامنے پیش آ جائیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہم کہہ رہے پاکستان جوڑے ایک کو بنگالیوں کے لئے پیغام بھ schizophrenia آئندہ آنے والا وقت بھی ہمارا دونوں گا بھائیوں کا کٹا ہے لیکن وہ تو انڈیا کو پریفر کرتے ہیں پاکستان کا تو پریفر ہی نہیں کٹتے ہیں اصل میں انڈیا تو افغانستان کو وہ کر رہے ایک ان کو چیز دیتے ہیں ہم تو دو ٹکے کے بھی نہیں رہے انڈیا کے بھی بھی ایک amb bitches کا دوٹھا کبھی آگیا ہم سے ہم چلا گیا ٹھیک ہے بات یہ ہے افغانستان کو دیکھ لو ڈائی روپے کا تین روپے کا کرنسی پہ چلے انڈیا کا دیکھ چار روپے میں چلے ہم یہاں پہ صرف سیاسی لوگ مداخلت میں رائے یا کوئی بھی کام ہو نا سیاسی مداخلت کی وجہ سے یا کوئی بھی دار ہو یا کوئی بھی یہاں پہ کرپشن بھی کرپشن بارال ہر ملک میں لیکن انصاب کی میں چیز ہوتا ہے انصاب کی یہاں پہ کسی کوئی انصاب نہیں ملتا بنگالیوں سے معافی مانگنی چاہیے بلکل اگر زیادی ہوئے تو بلکل معافی مانگنی چاہیے بلکل ایک واری نہیں دس مرتبہ معافی مانگنی چاہیے وہ بھی ہمارے بھئی ہیں اور مجھے جو لگ رہے آنے والے دور میں وہ پھر ہمارے ساتھ ہوئے گا یہ یاد رکھنے چاہے دس سال بعد ہو سو سال بعد ہو یا ڈیٹھ سو سال بعد ہم رہے نہ رہے لیکن وہ آپ کے ساتھ ایک نیک دن پھر ہم رہیں گے نہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ کا آپ کا نسل توئے گا نا آپ کا نسل توئے گا نا ہم رہے آپ کا نسل تو رہے گا نا یہ پاکستان تو ہوئے گا نا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک بندہ لگ ہوگا بھئی چلو آپ جاؤ کل کو پھر بھی آ سکتے کیوں نہیں یہ رشیا کو آپ دیکھنے ہیں سنٹر رشیا کی ریاستیں آئے کا نہیں آئے چچنیا روسیا لگ ہوا تھا چچنیا پھر انہوں نے رشیا میں شامل ہو گیا اور بھی کئی ریاستیں سے شامل ہو گیا